اسلام علیکم آج ہم یور نمبر ون میٹرسز اینڈی تیزمیننٹ کی ایکسسائز نمبر ون پینٹو کو سالف کریں گے اور اس ایکسسائز کو سالف کرنے سے پہلے جین بیسیک کنسیپس کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے ہم پہلے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ایکسسائز سالف کرتے ہوئے آپ کو کسی کی سن کی مشکل نہ ہو تو وہ کرتے ہیں ان بیسیک کنسیپس کی طرف سب سے پہلے بٹا ہم دیکھیں گے کہ میٹرکس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں تو جو میٹرکس کی ٹائپ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ ہے رو میٹرکس رو میٹرکس کیا ہوتی ہے ایسا میٹرکس جس کے اندر صرف ایک رو ہو کولم جتنے مرضی ہو کولم پر ڈپینڈ نہیں کرتا صرف ایک رو ہو ہم اسے رو میٹرکس مولیں گے جیسا کہ آپ کو ایکزیمپل میں بھی نظر آ رہا ہے 2-3 ایک رو ہے اور اگر کولم دیکھیں تو 2 ایک کولم ہے کولم میٹرکس ایسا میٹرکس جس کے اندر صرف ایک کولم ہو رو جتنے مرضی ہو سکتی ہیں رو میٹر نہیں کرتا لیکن کولم صرف ایک ہوگا ایسے میٹرکس کو ہم کولم میٹرکس بھوڑ دیں اس کی اگزیمپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 2-3 is an example of کولم میٹرکس اس میں ایک کولم 2 اور مائنس 3 ہے رو پہلی رو میں 2 آتا ہے دوسری رو میں مائنس 3 آتا ہے نیکس سپریٹیجی آتی ہے ریکٹنگولر میٹرکس ریکٹنگولر میٹرکس ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس کے اندر number of rows rows کی تعداد کولم کی تعداد کے برابر نہیں ہوتی یعنی کہ اگر row 1 ہے تو کولم 1 نہیں ہو سکتے جیسا کہ example میں نے ایک تین چار example آپ کے سامنے لکھی ہوں یہ اب یہ دیکھیں 2-3 ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو ہے اور دو اس کے اندر کولمز ہے میں نے ساتھ ساتھ آرڈر بھی لکھ کے بتایا ہوئے آپ کو تو ایسے میٹرکس کو ہم ریکٹنگولر میٹرکس بولتے ہیں یہ بھی ریکٹنگولر میٹرکس example ہے جس کے اندر rows تو دو ہیں لیکن کولم 1 ہے اوکے یہ ایک اور example دیکھنے ہیں اس کے اندر دو rows ہیں ہمارے پاس 1-2-3 پہلی row ہے 4-5-6 دوسری row ہے اور column 1-4 2-5-3-16 کولم ہے تو 2 by 3 کا یہ ایک میٹرکس ہے اسے بھی ہم ریکٹنگولر میٹرکس بولیں گے اور 4th example آپ دیکھنے ہیں 1-2 پہلی row 3-4 دوسری row 5-6 تیسری row اس میں 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں 1-3-5 2-4-6 تو ایسے میٹرکس کو بیٹا ہم ریکٹنگولر میٹرکس بولتے ہیں 4th میٹرکس ہمارے پاس ہے وہ ہے square میٹرکس ریکٹنگولر میں اور square میں صرف اسی چیز کا فرق ہے کہ اس کے اندر number of rows برابر نہیں ہوتے number of columns کے اور square میں number of rows برابر ہوتی ہیں number of columns کے اس matrix کو ہم square میٹرکس بولتے ہیں جیسا کہ 1-2-0-3 اس میں دو ہی rows ہیں 1-2-0-3 دو rows اور column 1-0-2-3 دو ہی column ہیں ایسے میٹرکس کو ہم کیا بولیں گے square میٹرکس 2x2 3x3 order کا 4x4 1x1 کا کسی بھی آرڈر کا یہ میٹرکس ہو سکتا ہے تو یہ ایک square میٹرکس ہے اب ہم دیکھتے ہیں null اور zero میٹرکس null اور zero میٹرکس ہم کسے بولتے ہیں ایسا میٹرکس اس کے اندر سارے کی ساری جو entries ہیں سارے elements ہیں وہ zero ہو دیکھیں اس میں اور کوئی نمبر نہیں ہے سارے zeros ہیں ایسے میٹرکس کو ہم بولیں گے null یا zero میٹرکس order کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی order کا یہ میٹرکس ہو سکتا ہے next ہم دیکھتے ہیں transpose of a matrix کسی بھی میٹرکس کا transpose کیسے لیتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا transpose لینے کے لیے ہمیں rows کو column کے اندر تبدیل کر دینا اگر column ہے تو اس کی rows بنا دیں یا rows کے column بنا دیں ایک ہی بات ہے جیسے یہ ہمارے سامنے ایک matrix لکھا ہے اس کے اندر ایک column ہے 2-3 اگر اس column کوئی میں row بنا دوں 2-3 سے row کی طرح لکھ دوں تو یہ اس matrix کا transpose ہو جائے گا اس کا symbol ہم اس matrix کے name کے اوپر چھوٹا سا t لکھ دیتے ہیں جو کہ transpose کو ظاہر کرتا ہے تو کسی بھی matrix کا transpose بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے negative of a matrix negative of a matrix سے کیا مراد ہے کہ آپ کو جو بھی matrix دے جائے گا آپ نے اس کے سارے elements کی جو sign ہے وہ تبدیل کر دینے ہیں تو اس matrix کو ہم بولیں گے یہ اس matrix کا negative matrix ہے جیسے b ایک matrix ہے 2-3 اس کے elements ہیں اگر ہم اس کے 2 plus ہے تو ہم اسے negative کر دیں 3 minus کا ہے ہم اسے plus کر دیں تو یہ والا matrix اس matrix کا negative matrix کہلائے گا negative of a matrix next ہمارے پاس آتا ہے diagonal matrix اچھا diagonal matrix کی definition important definition ہے اکثر یہ paper میں آتی ہے final میں آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی examples کو بھی سمجھ لینا ہے یہ سمجھنے والا matrix ہے اچھا diagonal matrix میں سب سے پہلے تو جب شروع کرنی ہے definition تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ square matrix یہاں سے شروع کرنی ہے simple ایسا نہیں کہنا اے matrix کیونکہ diagonal matrix کا square ہونا لازمی ہے diagonal matrix کی ضرور ہوگا square matrix is called diagonal square matrix کو ہم diagonal بولیں گے کب بولیں گے if at least at least کا مال ہوتا ہے کم as کم یعنی کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا کم as کم any one of the entries of its diagonals اب سے diagonal entries کونس ہے یہ جن کو میں نے circle کیا ہوا یہ والی entry ساری diagonal elements entries کہلاتی ہیں جن کی position same ہوتی ہے جیسے اس کی position پہلی row کا پہلی row پہلے column میں یہ آ رہا ہے یہ دوسری row دوسرے column میں یہ والا طریقہ آ رہا ہے تو اس one one کی location row اور column کے لحاظ سے same ہے اور اس three کی location جس number کی rows میں یہ ہے اسی number کے column میں یعنی کہ دوسری row میں ہے دوسرے ہی column میں ہے تو اس طریقہ ہم بولیں گے یہ diagonal مارے پس element ہے ایسے ہی یہ diagonal elements ہیں یا diagonal elements ہیں diagonal elements میں کم از کم ایک نون zero ہونا چاہیے نون zero سے مطلب ہے جو zero نہ ہو سارے نون zero ہو سکتے ہیں جیسے اس میں دونوں ہی zero نہیں ہے one three simple number ہے اس کے اندر بھی تینوں نون zero ہے اس کے اندر ایک zero ہے ایک نون zero ہے تو ایسے element ہو کم از کم ایک نون zero نمبر ضرور ہو سارے zero نہیں ہو سکتے سارے zero ہوں گئیں گے تو یہ null matrix منگ جائے گا اچھا ایک نون zero ہو اور اس کے علاوہ جو نون ڈائگنل ہے باقی وہ سارے zero ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایسے matrix کو ہم بولتے ہیں diagonal matrix یہ بھی diagonal ہے جس میں دونوں نون zero ہیں جس میں ایک zero ہے اس میں بھی یہ دونوں zero ہو سکتے تھے یہ والے دونوں zero ہو سکتے تھے لیکن سارے zero نہیں ہو سکتے سارے zero کے علاوہ تو ہو سکتے ہیں نون zero تو ہو سکتے ہیں لیکن سارے zero نہیں ہو سکتے اگر ڈائگنل میں اس ڈائگنل element سارے zero ہو جائیں تو وہ null matrix بن جاتا ہے تو ڈائگنل matrix کی یہ definition ہے اور example آپ نے خود سے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائگنل matrix important definition ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں scalar matrix scalar کی بھی important definition ہے جس طرح ڈائگنل کی important ہے ویسے ہی یہ definition بھی important ہے اچھا scalar matrix شروع ہوتا ہے ڈائگنل جو بھی scalar matrix ہوگا وہ ڈائگنل ضرور ہوگا جیسے ڈائگنل والا scale ضرور ہوگا ایسے ہی scalar matrix ڈائگنل ضرور ہوگا اڈائگنل matrix is called scalar matrix if all its diagonal entries are same اگر ساری کی ساری اس کی ڈائگنل entries same ہو جائیں اسے 3-3 ہے جو میں نے area circle کیا ہوا ہے یہ diagonal elements ہیں یہ same ہیں یہ تو zero ہوں گے ہوں گے کیونکہ یہ diagonal ہے تو ایسے matrix کو ہم بولتے ہیں scalar matrix اور اس کا order بھی یہ square matrix ہو کیونکہ scalar کا ڈائگنل ہونا ضروری ہے ڈائگنل کا square ہونا ضروری ہے اگر scalar ڈائگنل ہے تو ڈائگنل تو square ہوتا ہے ان کا order two by two یا three by three یا one by one ایسا ہی ہوگا اس کے علاوہ your order نہیں ہو سکتا next ہم دیکھتے ہیں identity matrix identity matrix میں وہ کہتا ہے یہ diagonal matrix is called identity matrix اور unit matrix if all diagonal entries are one اگر diagonal entries are one ہو جائیں تو ایسے matrix کو ہم identity matrix بولتے ہیں اور اس کا سیمبل کیا ہے i سے ہم اسے denote کرتے ہیں دیکھیں اگر یہاں چھوٹا تھا میں two لکھنوں آئے کے bottom میں آئے کے پاؤں کے پاس یہاں جہاں ڈاٹ لگاوا ہے تو بھی ہم اس سے سمجھ جائیں گے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ identity matrix لکھو two by two order کا تو یہ basic جو matrix کی types ہیں ہمارے پاس ان کو آپ کو پتا ہونا آپ کو سمجھ ہونا بہت ضروری ہے exercise کو solve کرنے سے پہلے اب ہم move کرتے ہیں اپنی exercise کی طرف exercise number one point two اس کا پہلہ کوئی سن ہے کہ from the following matrices identify unit matrix row matrix column matrix and null matrix کے نیچے جو میں آپ کو matrix دے رہا ہوں ان میں سے پہچانو identify کرو کہ unit matrix کونسا ہے row matrix کونسا ہے column matrix کونسا ہے اور null matrix کونسا ہے ہمیں صرف matrix کو پہچان کے اس کا نام دیکھ دینا ہے تو اتنا ہی کام ہے ہمارا اس کے اندر msql strike questions ہو سکتا ہے یہ تو یہ میں نے matrix آپ کے ازامنے لکھ دی ہیں تو سب سے پہلا جو a والا matrix ہے ہمارے پاس یہ null matrix کہلاتا ہے کیونکہ اس کے نرسال element zero دیرو ہے اور جو b matrix ہے ہمارے پاس اس کے اندر آپ دیکھیں row کتنی ہے صرف ایک row ہے اس کا نام پھر ہم کیا بولیں گے یہ row matrix ہے اور c والے میں دیکھیں columns کتنے ہیں a column ہے row matrix اور column matrix ان کی shape سے پھرچانے جاتے ہیں کہ یہ column matrix ہے اور کوئی column ہے کوئی نہیں ایک column ہے اسے ہم بولیں گے یہ column matrix ہے next ہم نے کہا تھا جس diagonal matrix میں diagonal elements صرف one one ہوں ہم اسے کیا بولتے ہیں identity matrix بولتے ہیں یہ ہمارے پاس جو d ہے یہ identity matrix ہے اور e سارے elements zero بشک ایک element ہے وہ zero ہے اس کو ہم بولیں گے null matrix یا zero matrix بولتے ہیں اور f f بھی column matrix ہے اس میں صرف ہم نے پہچان کرنی تھی کون سا matrix کون سے والا اس کا نام کیا موو کرتے ہیں question number two کی طرف اس میں بھی کچھ ایسا ہی کہا رہا کہ from the following matrix کے نیچے جو matrix میں دینے لگا آپ کو identify ان میں سے آپ پہچان سکوئر matrix کون سا ہے ریکٹینگولر کون سا ہے رو matrix کون سا ہے کولم matrix کون سا ہے اور identity matrix کون سا ہے اور null matrix کون سا ہے ہمیں یہ matrix پہچان ہے تو matrix لکھ لیتے ہیں کہ میں نے کچھ matrix آپ کے سامنے لکھ دی ہیں پہلے والا آپ اس میں دیکھیں روز کتنی ہیں two rows ہیں columns کتنی ہیں three تو اس کو ہم کیا بولیں پہلے والے کو ہم بولیں ریکٹینگلر matrix کیونکہ ہم نے اس کا order ضرور دیکھ لینا ہے اس میں rows اور column کی تعداد برابر نہیں ہے question number two کا part number two یہ column matrix ہے صاف اس کی shape سے بھی نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی order لکھ لیں یہ اچھی practice ہوتی ہے کہ matters کا order لکھ لیتے third part اس کا دیکھیں یہ square matrix ہے کیونکہ اس کے rows اور column کی تعداد برابر ہے two rows ہیں two columns ہیں تو ایک square matrix ہوگا fourth one ہم دیکھتے ہیں یہ identity matrix رونتے ہیں آپ یہ ہو سکتا ہے بلکل ہے اس special نام ہے جو اس matrix کو identity matrix بن ا رہا ہے اس کے diagonal elements one one ہونے کی بلکل یہ square matrix b ہے یہ diagonal matrix b ہے یہ scalar matrix b ہے لیکن یہ identity matrix ہے ان سب سے پہلے تو اس کے تین یا چار نام ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو identity matrix سے یہ پہچانا جائے گا اور five والا یہ rectangular matrix ہے کیونکہ اس کے اندر روز کی تعداد تین ہے اور column کی تعداد ہمارے پاس اس کی دو column ہے اس کے اندر تو اس کو ہم بولیں گے rectangular matrix اچھا اب ہم part number six کی طرف move کرتے ہیں part number six میں ہمارے پاس row matrix دیا ہو ہے آپ کو shape سے ہی واضح ہے اس کے در صرف ایک row ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں اس کا order لکھ لکھ ہے اس کے three rows ہیں one column ہیں اور column matrix بولیں گے part number eight یہ three rows ہیں three columns ہیں تو یہ square matrix کہلائے گا آپ نے ایسے ہی اس کا order بھی بتانا ہے اگر objective کے اندر آئے تو آپ نے بہجان کے نائن والا جو ہمارے پاس part ہے اس کے اندر سارے elements zero ہیں ہم اسے null matrix بولتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے question number three کی طرح دیکھتے ہیں question number three کیا ہے question number three میں ہم سے کہا جا رہا ہے from the following matrix identify diagonal scalar and unit matrix تو تین matrix ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم نے ان کو پہچاننا ہے کہ diagonal کون سے والے ہیں scalar کون سے والے ہیں اور unit یا identity matrix دیکھتے ہیں کیسے matrix میں دیئے گئے تو یہ دیکھیں ہمیں question دیا گیا ہے اور A,B,C,D,E 5 matrix دیئے میں ہم نے اس سے پہچان پہلا matrix آپ دیکھو diagonal تو ہے لیکن diagonal elements same ہیں اس لئے ہم اسے scalar بولیں گے یہ ایک scalar matrix ہے اور b matrix کون سا ہے یہ diagonal ہوگا کیونکہ scalar elements same نہیں ہے اگر same ہوتے تو scalar اگر one one ہوتے تو unit اب different ہیں تو یہ اسے diagonal بولیں گے یہ diagonal matrix ہے third one ہم دیکھتے ہیں diagonal elements one one ہیں ہم اسے بولیں گے کہ c is unit matrix اور ہم کہہ سکتے ہیں c is an identity matrix next ہم دیکھتے ہیں d d ایک diagonal matrix کیونکہ non diagonal آپ دیکھو یہ دونوں یہ zero zero ہیں non diagonal element zero ہیں اور اس کے اندر ایک non zero صرف یہ zero ہے تو یہ diagonal matrix کہلائے گا اب e matrix کی ہم بات کر لیتے ہیں اچھا یہ چیز آپ کو конфie کا مطلب کیا 5 minus 3 کا مطلب تا 2 یا 2 لکھ لو یا 5 minus 3 لکھ لو انہوں نے آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں 5 minus 3 یہ 2 ہی ہے اس سے دھرنا نہیں ہے نہیں ہو جانا تو 2 یہ لکھا ہے اور 1 plus 1 2 ہی یہ لکھا ہے 2 2 ادھر آرہا تو یہ کون سا matrix ہوا یہ scalar matrix ہو جائے تو اب ہم موو کرتے ہیں question number 4 جس میں ہم سے کہا گیا ہے find negative of matrices A B C D and E when ہمیں کچھ value دی جائیں دے تو وہاں پہ بتایا تھا کہ کسی بھی matrix کا negative matrix لکھ سکتے ہیں بس اس کے elements کے sign کو change کر دینا plus ہے تو negative کر دینا اور اگر negative ہے تو پلس کر دینا ہے اوکی ہم دیکھتے ہیں جو اس کا A part ہے A میں دیکھتے ہیں تو جو matrix دیا گیا ہے ہم نے لکھنے کا طریقہ کار بھی matrix جیسے میں لکھ رہا آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو follow کرنے گی سب سے پہلے ہم نے matrix لکھا ہمارا question then ہم نے بتایا کہ negative وی برابر ہوگا ہم نے اس کے symbols کو change کر دیا zero positive negative نہیں ہوتا تو zero ہی رہنے رہنے بی matrix میں ہمارے پاس جو element دیئے گئے ہم just ان کے sign change کرتے گے بی matrix کے ساتھ بھی negative لگا دیں گے تو ہم نے بی کا negative matrix لکھ دیا آپ کے سامنے minus 3 plus 1 minus 2 minus 3 plus 1 minus 2 اور minus 1 اب ہم دیکھتے ہیں part number c part number c میں سارے positive elements ہیں اور یہ negative ہو جائیں گے تو یہ c connected matrix ہوا اب d part دیکھتے ہیں d part میں کیا ہے پہلا column negative کا ہے دوسرا positive کا ہے پہلا column positive ہو گیا دوسرا negative ہو گیا یہ d part negative matrix تھا last question کا part E matrix اس کے اندر سے کہا گیا کہ نیکٹیو لکھیں تو one two negative ہو جائیں گے five negative کا positive ہو جائے گا اور three ہمارے پاس negative ہو جائے گا تو یہ بڑے آسان سان questions ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو mc کوز میں پوچھ جائیں گے short question کے طور پر نہیں آئیں گے لیکن یہ negative of matrix short question میں بھی آ سکتا ہے آپ نے ہر طرح سے اپنے آپ کو ready رکھ ہے اب ہم move کرتے ہیں question number five کی طرف جو short question mc کوز دونوں میں پوچھا جاتا ہے find the transpose of each of the following matrix جو میں دے رہا ہوں question کے اندر یہ کہا جا رہا کہ اس کا transpose لکھنے transpose کیسے لکھتے ہیں روز کو column میں تبدیل کر دینا پہلا matrix دیکھیں اس میں صرف ایک column میں اس کی روح بنا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا transpose ہو جائے گا very easy لیکن آپ نے کچھ method کا خیال لکھنا ہے سب سے phylے matrix کے نام کے اوپر چھوٹا سا تی لگا لینا ہے matrix value کے اوپر تی لگا لینا ہے پھر آپ نے اس کو apply کرنا ایک step میں نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو لکھ دو لگا کے یہ جیز لکھو آپ نے بتانا ہے کہ آپ transpose لے رہے تو اس کا symbol بھی لکھ بتانا ہے پرسن نمبر 2 دیکھ 5 1 minus 6 ایک row matrix آپ اسے column بنا دو لیکن process کو ضرور follow کرنا بار بار میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں process کو ضرور فالو کرنا پاس number c دیکھیں c میں ہمیں ایک matrix دیا گا جس کے اندر 3 rows ہیں 2 columns ہیں تو ہم اس کے columns روز کافیس میں تبدیل کر دیتے گے matrix کے اوپر t لکھیں گے اور اس کے ہم row 3 row ہے اس column بنا دیں گے 0 5 row ہم اس column بنا دیں next ہمارے پاس e matrix 2 3 minus 4 5 same اس طریقے سے ہم اس کا transfer لے لیتے ہیں 2 3 row 3 column بنا دیا minus 4 5 2 3 row 3 column column بنا دیا last بھی ہمارے پاس question f اس کا transfer ہم لیتے ہیں 1 2 row ہے column من جائے گی 3 4 row ہے تو یہ اس کا column من جائے گا ہمارے پاس last and most important question of this exercise is سب سے important question یہ ہے اس exercise کے اندر یاد رکھئے گا paper کے لیے ضرور ریڈی کرنا ہے ضرور ریڈی کرنا ہے ہم سے کچھ verify کرنے کے لیے بول ہا ہے وہ کہ اگر دو matrix A اور B میں آپ دے دیتا ہوں تو آپ یہ verify کر دو کہ A matrix کا transfer لو پھر transfer لو دو دفعہ transfer لو تو A matrix ہی امسر رات ہے ہمارے پاس یہ یہ statement جو question ہے یہ چیز صرف A matrix کا transpose اسی matrix کے برابر ہوتا ہے آپ سے mc q میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ہم اس solve کرتے ہیں دیکھتے ہیں steps سارے اپنے follow کرنے ہیں میں شروع کر رہا ہوں question سب سے پہلے میں A matrix کا transpose لے لیا جب ہم اس کا transpose لکھتے ہیں تو transpose کے لیے symbol میں نے apply کر دی ہے transpose کا symbol لگانے کے بعد میں نے اس کا transpose لے دیا پہلی روح کو پہلا column منا دیا دوسری روح کو دوسرا column منا دیا اب ایک دفعہ پھر transpose لینے تو دیکھیں میں نے ایک T اور لگا bracket کا use کر اس matrix کا transpose لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلا ہی matrix واپس آج دو دفعہ جو change ہو گیا تو یہ matrix کس کے برابر آیا A کے برابر آیا تو یہ proof ہو گیا کہ A transpose کا transpose A کے برابر ہے سیم اسی طریقے سے ہم proof کر دیتے ہیں B matrix کو B کا transpose لیں سب سے پہلے اس کا answer لکھیں 1210 پھر آپ نے اس کا دوسری دفعہ transpose لینا ہے process کو فالو کرنا ہے آپ نے کھے کرنی ہے اور کوئی سٹیپ سکپ نہیں کرنا تو پھر transpose لیا تو یہ آگیا 1120 B matrix جو تھا ہمارے پاس original وہی والا واپس آگیا تو ہم نے لکھ دینا ہے so it is proof that B transpose پھر transpose اگر ہم لیں تو B کے برابر ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری exercise number one point two اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں چینل بہت زیادہ ہلپی ہونے والا ساری 9th class ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں پھر ملاقات ہو اس next ویڈیو میں اللہ حافظ